بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا اس موضوع پر کہ امریکہ افغانستان پر کیوں اٹیک کرنا چاہتا ہے اور اسے کیا نتائج جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے دیکھیں امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کرا دو اغسط دو ہزار بائیس کو اور جس پر یہ کلیم کہہ جا رہا ہے کہ القائدہ کے لیڈر ایمان الزواحری کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے اب یہ کلیم میں کتنی صداقت ہے یہ تو کچھ ہی دنوں میں باتیں سامنے آ جائیں گے لیکن یہ کہ طالبان گورنمنٹ کو انسٹیبل کرنا اصل میں اس کے یہ مقاصد میں شامل ہیں یعنی یہ کہ طالبان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو کسی طریقے سے سٹیبلیٹی نہ پگڑنے دینا یہ اصل میں جو مبینہ طور پر نتائج ہیں جو کہ امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے کیوں؟ لیکن طالبان نے جب سے اقتدار سمالا ہے جب سے امریکہ نے ویڈروہ کر رہا ہے پاکستان طالبان سے یا افغانستان سے تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے طالبان نے بہت خاموشی سے اپنی سٹیبلیٹی کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر رہا ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے سٹیبلیٹی حاصل کرنے کے لیے کہ آپ امن قائم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ملک کے اندر امن قائم کرتے ہیں تاکہ سٹیبلیٹی آئے کوئی انویسٹر آ کے آپ کی جگہ پر آپ کے ملک میں انویسمنٹ کر سکے یا آپ اپنے ملک کے اندر انویسمنٹ کو فروغ دے سکیں کاروبار کو فروغ دے سکیں تاکہ لوگوں کے لیے امکلائیمنٹ کے بھی موافتے جو ہیں وہ بیسر ہیں تو طالبان کورنمنٹ نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ جیسے کہ چائنہ بہت خاموشی سے اپنی ایکنومک ایکٹیویٹیز کو پروان چڑھاتا ہے کسی دنیا کے مسائل کے اندر وہ اپنا رول کوشش کرتا ہے کم سے کم پلے کرے صرف اپنی سٹیبلیٹی اور اپنی حفاظت یہ دو تین چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے ایک تو اپنی ایکنومک سٹیبلیٹی کاروبار کو بڑھانا اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنی سردوں کی حفاظت ہے ان تین چیزوں پر وہ اپنا بہت زیادہ کنٹرول رکھتا ہے اور بہت زیادہ فوکس کرتا ہے طالبان نے بھی جو ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ امن قائم کر دیتے ہیں تو اس کا لازمی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں سٹیبلیٹی آتی ہے اچھا یہ چیز جو ہے یہ امریکہ کو کھٹکتی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر افغانستان کے اندر جو کہ پچھلے کچھ چالیس سال سے جو ہے جنگ میں ملوث ہے اور جنگوں کے اندر جو ہے وہ اس کو انگیج کیا جاتا ہے کبھی افغانستان اٹیک کر دیتا کبھی امریکہ خود اٹیک کر دیتا اور دس دس بیس دس سالوں تک جانے کا نام نہیں ہوتا اور امریکہ خود بھی یہاں سے مار کھا کے گیا تو اس کے بعد بھی اس جگہ پر امن قائم نہ ہونے دیا جا اگر امن قائم ہو جائے گا تو پھر سٹیبلیٹی آئے گی سٹیبلیٹی آئے گی تو پھر جو انویسٹرز ہیں فورن انویسٹرز ہیں لوکر انویسٹرز جو ہیں ان کو کاروبار کے مواقع پر نظر آنے شروع ہوں گے پھر وہ اپنے ملک کے اندر مزید جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے جس سے جو ہے فائدہ ہوگا بالاخر طالبان کی گورنمنٹ کو اچھا پھر اس سے ہوگا کیا دیکھیں اگر بالفرض کیونکہ طالبان شریعت کے مطابق اپنا نظام چلا رہے ہیں اور اگر شریعت کے مطابق شریعت کے اصولوں پر چلتے ہوئے اگر کسی ملک کے اندر ایک نظام قائم کر دیا جائے جو کہ پور امن طریقے سے چل رہا ہو اور جس میں جو ہے کسی قسم کی کوئی کسی قسم زیادتی نہ ہو رہی ہو مثلا اسلام کا معاشی نظام کام کر رہا ہو اسلام کا سیاسی نظام کام کر رہا ہو اسلام کا معاشرتی نظام صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو کسی بھی سائزیبل ملک کے اندر تو اس سے ایک بہت بڑی تبلیغ ہوتی ہے دوسرے ممالک کو اور پھر یہ کہ یہ ایک بڑا بیتلین تبلیغ کا موقع ہوتا ہے کہ بھائی آؤ جو کہ تم بھی چاہو تو نافذ کر سکتے ہو اپنے ملکوں کے اندر پھر طالبان کی گورنمنٹ جو ہے دعوت دے سکتے ہیں یورپین ممالک کو اسکینڈین ممالک کو امریکہ کو کہ آؤ دیکھو ہمارے ملک کے اندر ہم نے کیسا نظام نافذ کر کے دکھا ہے اور پھر ہوگا گیا اس سے ہوگا یہ کہ اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک ملک کو چلا کے دکھا دیا تو پھر اس سے نتائج یہ ہوں گے کہ جو یورپ اور امریکہ کا جو انٹریس پیسٹ کیپٹلزم کا نظام ہے یعنی ستودی معیشت کا جو نظام ہے اس کے پیرالرک نظام نافذ ہو جائے گا ایک سائزبل ملک کے اندر جو کہ پوری دنیا کو دعوت دینے کے لئے کافی ہوگا کیونکہ دنیا تو بھٹک رہی ہے اس وقت ایک نظام کے لئے کہ کہیں سے کوئی ایسا نظام ہاتھ میں آ جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ان کو انصاف مہیا کیے جائے یا ان کو عدل کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ معاملات کیا جائے کبھی کومیونزم کے مسئلہیں فس جاتے ہیں اس کو نظام کو چلاتے ہیں کوئی پچاس سو سال تک پھر فس جاتے ہیں سودخور معیشت کے نظام کے اندر اور اس کے اندر پچاس سو سال دو سو سال گزار دیتے ہیں انسانیات تو بھٹک رہی ہے اس وقت ایک نظام کی تلاش میں جب نائنٹی نائنٹی سکس میں طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی اگوانستان میں تو ڈاکٹر جعبت اقبال جو کہ علامہ اقبال کے بیٹے تھے اور ایک کٹر سیکولر آدمی تھے وہ انہوں نے ایک دورہ کیا تھا اب طالبان کے افغانستان کے تھا یعنی نائنٹی نائنٹی سکس سے دو ہزار ایک تک طالبان کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے اس دوران میں ایک دورہ کیا تھا افغانستان کا اور وہاں کا جا کے نظام دیکھا تھا اور پھر وہ واپس آئے تھے پاکستان کے علاقے اکوڑا خٹک میں اور وہاں پر جامعہ حقانیہ کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا تھا یوکیلیجی کے ایک سپیچ کری تھی اور سپیچ کے اندر انہوں نے بات کری تھی کہ جو نظام میں افغانستان کے اندر دیکھ کر آیا ہوں اگر چند اور ممالک کے اندر یہ نظام نافذ ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے کیوں وجہ کیا ہے کہ ایک اگر آپ نظام چلا کے دکھا دیں گے ایک عادلانہ نظام چلا کے دکھا دیں گے ایک سائزبل ملک کے اندر تو پھر وہ پھر ایکسپینڈ کرتا ہے وہ جو انقلاب ہوتا ہے وہ پھر ایکسپینڈ کرتا ہے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر دنیا تو اس سیج میں ہے اس کھوج میں ہے اس جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی عادلانہ نظام جو ہے پوری دنیا کو چلانے کے لیے ہمیں مل جائے لیکن وہ ملنے رہا اسی وجہ سے یہ سٹوڈی معیشت جیسے نظام جو ہے ان پر دنیا کو اکتفاہ کرنا پڑنا پھر جنگ مسلط کرنے سے ہوگا گیا کہ تالیبان کی گورنمنٹ کو پریشان کر سکتا ہے آپ اسی ملک کے اندر اگر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اس کو پریشان رکھنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ اس ملک کے اندر اس ملک میں کوئی جنگ مسلط کر دیں یا تو خانہ جنگی کی صورت میں کوئی جنگ مسلط کر دیں یا پھر آپ خود جو ہے فورن انٹرونشن کے ذریعے سے آپ جو ہے پینٹریٹ کریں اور آپ جو ہے اس ملک کے اندر تباہی پھیلا دیں اور اس ملک کو پریشان کر دیں یا تیسری صورت ہوتی ہے کہ وبائی امراض کے ذریعے سے اس ملک کو پریشان کیا جاتا ہے اس ملک کے حکمرانوں کو پریشان کیا جاتا ہے تو یہ تالیبان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا لیکن اس سے پاکستان کے اندر بہت سنگین نتائج جو ہیں ہمیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم بیسس دیں گے تو تالیبان سے جو ہمارا ایک اچھا تعلق ہے وہ سارا تعلق ہمارا خراب ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا جو غنی گورنمنٹ تھی جو کہ تالیبان سے پہلے تھی جب تک امریکہ یہاں پر موجود تھا اور امریکہ نے ویڈراؤ نہیں کیا تھا اور غنی کی جو گورنمنٹ تھی وہ تو پرو انڈیا تھی یہ جو تالیبان کی گورنمنٹ آئی یہ ذہن میں رکھے گئے یہ پرو پاکستان ہے لیکن اس حالات کو پیدا کر کے اور یہ یہاں سے جب اٹیکس ہوں گے افغانستان کے اندر تالیبان کا نقصان ہوگا تو اس سے ہماری یعنی مملکت پاکستان کی تالیبان سے بھی ایک دشمنی کریئٹ ہو جائے گی اور پھر یہاں پر جو ہمارے ٹرائبل ایڈیاز ہیں مثلا شمالی وزرستان جنوبی وزرستان یہاں پر ان کے آپس میں ٹرمز ہیں آپس میں تعلقات ہیں آپس میں شادیاں ہوئی نہیں افغانستان کے بورڈر کے اس پر جو ہے وہ ایک خاندان رہتا ہے ایک بھائی رہتا ہے اور اس پر شمالی وزرستان میں دوسرا بھائی رہتا ہے تو بڑے مسائل کے لیے ڈھو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اور یاد اکھے گا امریکہ اگر افغانستان پر اٹیک کرے گا پاکستان کی ویسے اس کو استعمال کرتے ہوئے تو پھر وہ پاکستان کے اندر بھی شمالی وزرستان اور جنوبی وزرستان یا تیمرگر اٹائپ کے جو ہے ایلیا ہیں جو کہ شمال مغربی علاقے کہلاتے ہیں پاکستان کے وہاں پر بھی اٹیک کرے گا اور پھر اس سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہماری فورسز کے خلاف جو ہے وہ رفٹ کلیئٹ ہو سکتی ہے تو یہ اس کے بڑے سنگین مطائب جو ہے وہ پاکستان دھوست سکتا ہے تو اس چیز کو الیمنیٹ کرنے کے لیے آج جتنے بھی ہمارے مقتدر حل کے ہیں جو بھی وہ ادارے جو کہ فیصلہ کرنے والے ادارے ہمیں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان حالات سے دیوٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جو بہترین جو سب سے پہلا حل ہے جو کہ بنتا ہے وہ یہ کہ ایک فری اینڈ فیر الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں کرائے جائے ای وی ایم مشینوں کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی جو ہے دو نمری نہ کی جا سکے کوئی دھانلی نہ کی جا سکے کوئی کسی پر انظام نہ لگا سکے الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم ہے تو اس پہ کوئی کسی پر انظام نہ لگا سکے گا تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ